نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ چلیے آج بات کریں گے پارٹ 3 کی آپ کی جو ہم یون آنند کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے پھر سے یہ ویزن میں آپ کو کروانا چاہوں گا کہ بیواہک جیون کو اور میریڈ لائف کو اور بوائی فرنڈ اور گل فرنڈ کے ریلیشنشپ کو اچھا بنانے کے لیے یون سمند بہت مہتون کارک ہوتا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے بات کی تھی ایک پانچ نو اگر آپ کا اسینڈنٹ ہے تو وہاں پہ ہم نے بات کی تھی اور اس کے ہم پروز کون سب کچھ دیکھا تھا ہم نے ریمیڈی بھی بات کی تھی آپ لیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے دو چھے دس نمبر کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ اگر ایسا ریلیشنشپ آپ کا اسینڈنٹ بنتا ہے تو وہاں پہ ہم سوبر ریلیشنشپ کی بات کی تھی آج اسی شنکھلا میں آگے ہیں نمبر تین نمبر سات اور نمبر کیارہ کو ہم دیکھیں گے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تین سات اور کیارہ لوجک وہی ہے ویڈیو ایک ہی کر کے سب کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں اتر وائز میں ایک ہی ویڈیو بنا کے سے کامپلکیٹر بھی کر سکتا تھا چلیے سمپل لکھئے سمپل جتنا اچھا ہوگا سمجھنے کے لیے چلیے اس کے بعد آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کسی پرکار کی کوئی آوشکتہ ہے کنسلٹین سے کی ایپ ہے آپ کے سامنے دسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے ویب سائٹ ہے آپ انسٹاگرام سے جوڑیے آپ ٹویٹر سے جوڑیے پندہ دن میں کوشش ہوتی ہے آپ کے انسر کا جواب دیا جائے اگر لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شمعہ کافتا ہے چلیے ساتھی ساتھ ان سب کو جوائن کر لیچے لنک میں سارا دسکرپشن دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم ٹائنگ بیس نہیں کرتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں تین ساتھ اور چارہ یاد کرنے کا طریقہ ہے آپ اپنے نوٹ بک بنا لیجئے یاد کرنا آسان ہو جائے گا کسی کی کونٹی دیکھ کر بول سکتے ہیں بھئی آپ آور سیکچوال تھے آپ سوبر سیکچوال آپ کا بیہیویر ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں گے تین ساتھ اور چارہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا سیکرٹ لائکنگ ہوتی ہے فور سیکچوالیٹی کے لیے کئی بار ہمارے پاس کنسلٹنسی آتی ہے کہ پلانا آدمی کہتا ہے کہ جی ہمارا ان کی طرف کرش ہے ایک لائکنگ ہے سیکچوالیٹی کے لیے لیکن ہم اپنی بات کو نہیں کر پاتے مطلب کی اپنی چیزوں کو ہم سیکچوال فیلنگز کو نہیں بتا یون فیلنگ کو نہیں بتا پاتے آپ اپنے لب ریلیشنشپ میں بھی کئی بار ہوتے ہیں میریج لائیب میں بھی کئی بار ایسا چیز آتی ہے کہ نہیں آپ چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے آئیے دیکھتے ہیں ایسا کون سے لگن کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کا لگن یہاں پہ اس والے باکس میں اس والے باکس میں ایک اگزامپل لیا یہاں پہ تین نمبر لکھاؤ تین نمبر کسے رپیزن کرتا ہے جیمنی کو ساتھی ساتھ یا پھر سات نمبر لکھاؤ جو کی آپ کو لبرا کو رپیزن کرتا ہے اور گیارہ نمبر لکھاؤ جو کی آپ کے سیکٹرن کو رپیزن کرتا ہے جیمنی جو کی بودھ کو رپیزن کرتا ہے لبرا جو کی شکر کو ریپریزنٹ کرتا ہے سیٹرن جو کی شنیدیو کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور گیارہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ویریس اسے ہم کہتے ہیں غلطی کے لیے شماک ساتھ آتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کے اس والے گھر میں تین نمبر لکھا ہوا ہے اور کیا بدھ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کیا بدھ یو آوستہ میں ہے وردھا وستہ میں تو نہیں ہے کسی مردھا وستہ میں تو نہیں ہے بالا وستہ میں تو نہیں ہے اگر یو آوستہ میں ایڈلٹ ہو کر بیٹھا ہوا ہے اچھی دشا بل کے ساتھ اور کسی بھی پرکار کا بھدر مہا یوگ بھی بنا رہا ہے کسی پرکار کا بھی یوگ بنا رہا ہے آپ کی کنڈلی میں تو بھئی آپ کا جو نیچر ہوگا بیہیویر ہوگا جو آپ کا یون آنند کے لیے وہ سیکرٹ ہوگا آپ چاہ کر بھی اپنی جو سیکچول فیلنگ ہے وہ نہیں بتا پائیں گے آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ ان چیزوں میں آپ یون آنند کراپ کرنا چاہیں چاہے وہ میل پی میل دونوں ہو دونوں کی کیس کی بات کر رہا ہوں آپ اپنی بات کو نہیں بتا پائیں گے تو اگر یہ تین نمبر بدھ کہیں بھی بیٹھا ہو کنڈلی میں آپ کے اور ایسا اور چھے آٹھ بارہ کے سوامی اٹھا چھے آٹھ بارہ کے سوامی کے ساتھ کوئی بھی ریلیکشنشپ نہیں ہے تو ایسی چیزیں آپ کی بنتی ہیں کنڈلی میں سیم لوجک اگر مالیجے آپ کے یہاں پہ سات نمبر لکھا ہو اگر آپ کے یہاں سات نمبر لکھا ہو اور سات نمبر کا سوامی کون ہے آپ کا شکر دیو ہے اور شکر دیو آپ کی کنڈلی میں یا سات نمبر میں بیٹھ کر مالبی پنچ مہا پروشیوک بنا رہے ہو یا پھر شکر مہاراج یہاں پہ اچھی آوستہ میں سٹیٹس میں بیٹھے ہیں اچھی کنڈیشن میں بیٹھے ہیں ملی فائیڈ نہیں ہے چھ آٹھ بارہ کے ساتھ کوئی سممند نہیں ہے یا پھر تین سات گیارہ مطلب کہ یہاں پہ بدھ بیٹھا ہو یا پھر شنین کے ساتھ بیٹھا ہو تب بھی آپ کو یہی کٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ بھئی سیفرٹ لائکنگ بٹ اپنی فیلنگ کو نہیں بتا پا جن کے پاس یہ کنڈلی ہے جو ان چیزوں کو جانتے ہیں جو ان چیزوں کو ان کے لائف میں ہو رہا ہے اس چیز کو اس کے ساتھ کوڈلیٹ کر سکتے ہیں چلیے اب کون بچے ہیں آپ کی گیارہ بچے تو گیارہ نمبر کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے اگر آپ کی کنڈلی میں یہاں پہ مالی جی گیارہ نمبر لکھا ہو اگر یہاں پہ گیارہ نمبر لکھا ہو شنی مہاراج یہاں پہ خود بیٹھ کر شش نام کا پنچ مہا پروشیو بنا رہے ہو یا پھر ان کے یہ تین نمبر ساتھ نمبر بدھ اور شکر بھی ان کے ساتھ دونوں بیٹھے ہوں دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھا ہو یا پھر آپ کے شنی مہاراج آپ کی کیندر میں بیٹھے ہوں کہیں بھی آپ کی ترکون میں بیٹھے ہوں اور چھے آٹھ بارہ کے مالک کے ساتھ ایکسپشنل کیس ہے وپری طرح یوگ کو چھوڑ کر کوئی بھی یوگ نہیں بنا رہے چھے آٹھ بارہ کے ساتھ کوئی بھی لنکنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ آپ کو ایون یہ چیز جو ہے آپ کی کرش کو بھی ریپریزینٹ کرتا ہے آپ اپنے کرش کو بھی لائک کسی کو کریں گے لیکن اپنے دل کی جو بات ہے اس کے سموکش نہیں رکھ پائیں گے یہ بھی ایک کیٹیگری ہے اب اگر ایسی چیزیں ہیں دیفنیٹلی ان چیزوں سے ندان کیسے پائے جائے مطلب اس میں جو سیکرٹ لائکنگ ہے اسے سوبر کیسے بنایا جائے ہر کوئی چاہتا ہے سوبر ریلیشنشپ سوبر کیسے بنایا جائے اگر آپ کو دیکھ رہا آپ کی کنڈلی میں ایسی چیز ہے تو آپ شنی مہاراج کی اراد نہ کریں شکر کی دیف کی اراد نہ کریں اگر جن کا طولہ ہے اور آپ جن کی جیمنی ہے میتھول ہے وہ بدھدی کی اراد نہ کریں یہاں پہ سٹون تہن کر بھی آپ اپنی پاور شکتی بڑھا سکتے ہیں چاہے وہ جا تک ہو یا جاتی کا دونوں کے لئے یہ کیس اپلائی ہوتا ہے ہے سمپل بہت سمپل ہے تو اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیں اگلی ویڈیو فیلم ملتے ہیں جو لاسٹ پارٹ ہے چار آٹ بارہ اس کو ہم وہاں پہ دیکھیں آپ سمپل سمپل چیزوں کو سمجھیں فاسٹ پاورٹ بننے کوشش نہ کریں دھیرے دھیرے میں آپ کو بتاؤں گا کمنٹ باکس میں ڈسسپلن بنا کے رکھیں آپ کو فلرٹنگ کرنے بلکل الاؤڈ نہیں کیا جا رہا ہے جب فلرٹنگ ہوگی اس کو وہاں پہ بلوک کیا جائے گا اس کو سپیم میں ڈالا جائے گا تو سٹکنیس ہے یہاں پہ چینل پہ تو اس کی آپ پورتہ پونتے کریں دھنے با نمشکر